ہلو فرنڈز آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو دھات روگ اور چپچپا پانی آنے کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے چپچپا پانی کی شکایت کیسے ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو دوستو پہلا ہے کسی کو زیادہ نیٹ فال ہو رہا ہو سیکنڈ جس نے ہاتھ سے غلط کام کیا ہو اور تھرڈ ہے کسی نے اپنا ویرے زیادہ نکال دیا ہو سیکس کے دوران اور اس کی نصوں میں کمزوری آگئی ہے اور فورتھ ریزن جو سب سے مین ریزن ہے جس سے نائنٹی پرسنٹر کے بیمار ہو رہے ہیں جیسے آپ اپنی گل فرنڈ سے رات رات بھر باتیں کرتے ہیں فون پر اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نص میں کڑک پن آ جاتا ہے اور جب کڑک پن آئے گا تو اس سے بار بار پانی نکلے گا تو اگر آپ ڈیلی ایسا ہی کام کرتے ہیں تو اس سے کافی نقصان ہوگا تو گائز ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو باتیں اس ویڈیو میں میں آپ سے کروں گا تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ اپنے دل دماغ کو بالکل صاف رکھیں جو جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان سے بھی بچے رہیں اور سب سے پہلی بات آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ شاریر ایک بیماری ہے اس کا اپائے بھی ہے اس کا اپائے ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلی بات آپ کو وہ ساری حرکتیں چھوڑ دینی ہیں جو آپ کرتے ہیں جیسے ماسٹر بیشن ہست میتھن اور لمبی باتیں کرنا انہیں ہو سکے تو بند ہی کر دیں ورنہ انہیں بالکل کم کر دیں جس سے کیا ہوگا آپ کی باڈی ڈیولپ ہونی شروع ہوگی ابھی کیا ہے آپ نے اور ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں بتایا ہے کہ بندی کھالو ادرک کھالو اس سے صحیح ہو جائے گا اگر ایسا ہو نہ ہوتا تو آپ پیسے ہی دن میں کھا لیتے ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا تو شاید اسی وجہ سے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور گائز اس ویڈیو کو آپ پورا بھی دیکھنا تاکہ آپ پوری جانکاری کے ساتھ یہاں سے جائیں تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور وہاں سے کچھ ٹیبلیٹس لے آتے ہو اسے کھا لیتے ہو پھر وہ ٹولیٹ کے ساتھ بہار آ جاتی ہے پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو شاید آپ اسی وجہ سے اس ویڈیو میں ابھی تک بنے ہوئے ہو تو فرنڈز پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ نہ کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ نیکسٹ ہیلپول ویڈیو مس نہ کریں سکرین پر میرا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر اپنا میسج کر سکتے ہو اب سمجھیں اس چیز کو کہ ہمیں منٹلی سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور بس ہمیں اسے بند کرنے کے لئے سوچنا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سال دو سال سے جنہوں نے ہست میتن نہیں کیا تو ان کے لئے منٹلی سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنا ایک روٹین بنانے کی ضرورت ہے مارننگ میں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے باقی جو دوہ بتاؤں گا اسے بھی آپ کو کرنا ہے تو اب بات کرتے ہیں یہ بیماری کن کن شکلوں میں آتی ہے جیسے تناؤ آیا اس کے بعد چپچوہ پانی نکلا پھر تناؤ ختم اب تناؤ ہی نہیں آرہا دن میں اور رات کو سوئے صبح دیکھا تو انڈر ویر میں لیکویڈ ڈسچارج تو الگ الگ شیپ اور فارم میں یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اب بات کرتے ہیں کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے پہلی چیز فرق اس سے نہیں پڑتا آپ نے پندرہ ہزار کی دوائی کھائی یا پانچ ہزار کی دوائی کھائی یا دو سو کی فرق اس سے پڑتا ہے جو دوائی آپ نے کھائی اس کا کمپوزیشن اچھا ہے یا نہیں دوسرا کوئی بھی اگر آپ کو کہے کہ یہ آرہیویڈک دوائی ہے تھوڑا ٹائم لے گی ٹھیک ہونے میں لگ بگ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چھ مہینے وہ ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر اس دوائی کا پندرہ دن میں کوئی ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اسے پندرہ سال بھی کھائیں گے تو بھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا آئیویڈک دوائی کا اثر پندرہ دن میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے تو آپ بات کرتے ہیں کھانے میں ہم کیا لیں اور کیا نہ لیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا تو آپ مسالے والی چیز کم کر دیں کیونکہ اٹی پرسنٹ جن کو یہ پریشانی ہوتی ہے چپ چپ پانی کی ان کو گفت میں ایک اور پریشانی ملتی ہے پیٹ کی پریشانی جیسے ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہے پیٹ میں حازمہ ٹھیک نہیں ہے کھٹی ڈکار آتی ہے اور ایسی ڈیٹی ہوتی ہے یا کبز ہے تو ایسی ساری پریشانیاں گفت میں ملتی ہیں اور ان میں ٹونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے ان کا پیٹ صاف ہے لیکن ایسا نہیں ہے ان کو بھی پیٹ کی پریشانی ہوتی ہے پر تھوڑی کم اماؤنٹ میں ہوتی ہے اور جب تک پیٹ ٹھیک نہیں ہے آپ آئیورویدک کے اندر ایٹ لیسٹ کوئی شیب دعوہ کھالیں آپ کو اثر نہیں کرے گی تو پہلی چیز ہمیں پیٹ پر کام کرنا ہے سٹیپ ٹو کیا کیا نہیں کھانا ہے نونویج بلکل نہیں کھانا ہے لگ بھگ ایک مہینے کے لیے بلکل چھوڑ دینا ہے کیونکہ نونویج میں ڈالتے ہیں بہت سارے مسالے اور اب بات کرتے ہیں لوکی بھنڈی اروی اور ڈالے کھا سکتے ہیں آلو اور گھو بھی رات میں نہیں کھانا ہے دن میں کھا سکتے ہیں اب اسی طرح سے آپ کا علاج چلے گا اب رات میں نہیں دن میں دودھ پینا ہے کیونکہ اس سے ڈائیجیشن میں فرق پڑے گا فروٹ ضرور کھانے ہیں یہ گھوڑ کی طرف سے گفٹ ملا ہے جو پیڑ کے اوپر آتے ہیں تو آپ انہیں لیں اور ریڈی میڈ چیزیں آوائٹ کریں جیسے برگر پیزا پیٹی وغیرہ وغیرہ اور ایک اور بات جب آپ دوا لیں تو اس میں تیس منٹ کا گیپ ضرور رکھیں صبح بھی اور رات کو بھی اور ایک اور پریشانی آتی ہے باڈی میں ڈسچارج کے بعد باڈی میں ویکنس آتی ہے تو یہ کومن پرابلم ہے کہ جب کبھی ایسا ڈسچارج ہوتا ہے تو باڈی میں ویکنس ضرور آتی ہے تو اس کی آپ چنتہ نہیں کریں تو کیسے ویکنس کو دور کریں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو فروٹس لینے ہیں تو اب بات کرتے ہیں دوا کے طور پر کیا لیں چلو مانا کہ آپ کوئی جڑی بوٹی لینے گئے تو اس میں کافی پریشانی آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں ملے گی اور اگر مل بھی گئی تو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ اصلی ہے یا نکلی اور اگر پاڈر نہیں مل رہا تو وہ پاڈر کونسی چکی پر جا کر پسوائیں گھر میں کیسے کریں تو ایسی بہت سارے سوال ہیں جو صحیح بھی ہیں کیونکہ ہر جگہ ہر چیز نہیں مل سکتی اور اگر مل بھی گئی تو کیا پتہ اصلی ہو یا نکلی تو اسی لئے میں وہ دوا بتا رہا ہوں جس کا نام ہے صفو مکوی اور اسی دوا کے بارے میں میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں کو دات کی پریشانی تھی ان لوگوں کو اس دوا سے بہت فائدہ ہوا اور اگر وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو پر کمنٹ کریں اور بتائیں اس دوا کے بارے میں کہ وہ کام کرتی ہے یا نہیں اور کتنے دن میں وہ ٹھیک ہوئے تو یہ دوا صفو مکوی کو آپ نیچے دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے کیش آن ڈیوری پر آرڈر کر سکتے ہیں مطلب جب دوا آپ کے پاس آئے گی تو تب ہی آپ کو پیمنٹ کرنا ہے تو اس کو آپ لینا شروع کریں اور اس کا پہلا ڈوز ایک مہینے کا ہوگا جس میں دو باکس ہوں گے صفو مکوی کے جس میں آپ کو پندرہ دن میں ریزلٹ دکھنا شروع ہو جائے گا اور باقی کے پندرہ دن میں باڈی آپ کی رپیئر ہو جائے گی اس کے بعد دوسرے مہینہ مطلب اٹلیس دو مہینے آپ کو لینی ہے یہ دوا کیا کرے گی کہ یہ باڈی کو اس طرح مضبوط کرے گی کہ یہ جو دات کی پریشانی ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے اب یہ ضرور دھیان کریں کہ آپ اس کو آج آرڈر کریں چاہے کل آرڈر کریں یا اگلے دو مہینے بعد آرڈر کریں یہ دوا آپ کو اٹلیس دو مہینے لینی ہے مطلب دو مہینے بینہ رکے آپ کو یہ دوا لینی ہے چار سے پانچ دن لگتے ہیں آرڈر کرنے کے بعد دوا کو آپ کے پاس پہنچنے میں تو دو مہینے یہ دوا لینی ہے کیونکہ مان لیجئے پندرہ دن میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر آپ کو لگے گا کہ فٹ تو ہو گئے اب تو دوا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم واپس آ جاتی ہے اب اس کے بعد یہ دوا کام نہیں کرتی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اب وہ پرابلم واپس آئی ہے اور اب اور زیادہ سٹرونگ ہو کر تو کوشش یہی کریں کہ اسے دو مہینے لگتار لیں اور اس دوا کو لینے کا طریقہ جب آپ اسے آرڈر کریں گے تو اسی پیکٹ میں اسے لینے کا طریقہ کون کون سی چیزوں کا پریز کرنا ہے ساتھ میں کیا لینا ہے وہ سب اسی پیپر پر منشن ہوگا جس پیکٹ میں آپ کو یہ میڈیسن آپ کے پاس آئے گی تو فرینڈز اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہو تو اسکرین پر میرا نمبر ہے آپ اس پر مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اور اس ٹینل کو ساتھ ساتھ آپ سبسکرائب بھی کریں اور اسے کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں کیونکہ آپ اگلی ہیلتھ فل ویڈیو ضرور دیکھ پائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی and take care